السلام علیکم امنا و لوگ کے محترم ناظرین لیا کا ویدر ہے جی بہت یا خوشگوار بارشیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں دیکھیں کب تک چلتی ہیں ابھی تو کالے کالے بادل چائے میں رات سے جو ہے وہ بارش جل تھل موسم اور یہ ہے جی میرے گھر کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آسمان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج بارش کے موسم میں میں نے کیا بنایا آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو اس ٹھنڈے یا موسم میں میں بنا رہی تھی جی فیش فیش بھی ایسی جلدی جلدی میں کیا سے کیا کیا جائے ادھر سے فیش اتنی چاہا تھنڈی شویب لائے فیش اور فیش کو لاکر انہوں نے شاپر میں جو ہے نا وہ رکھ دیا اور یہ سارا سٹیپ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں ایسی کیوں کر رہی ہوں انہوں نے نا بند شاپری فریج میں رکھ دیا میں تو مسالہ لگا کے رکھتی ہوتی ہوں سو انہوں نے مسالہ نہیں لگایا ایسی رکھ دیا میرے پاس جلدی میں کوئی مسال نہیں سیخ کباب کا مسالہ پڑھا ہوا تھا ساتھ میں مچھلی مسالے کا چھوٹا پیکٹ پڑھا ہوا تھا یکم کا آپ کو پتہ ہے بس اب شروع ہے زیاری بات ہے میں نے گراسری وغیرہ تو ابھی کر نہیں ہے دے رہے تو میں نے اس کے اندر لیا جی باول کے اندر پانی پانی لے کر میں نے اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فیش کے لیے پانی ان کو کیا ضرورت پڑ گئی وہ بھرف بنی بھی تھی اس کو میں نے دھونا تھا اور جب تک میں اپنی چیزوں کو اچھی طرح نہیں دھوتی میں وہ چیزیں یوز نہیں کرتی تھوڑی سے اپنی تارہی فوت کرتی جاؤں مجھے زیادہ ساف ستری پسند ہے کھانا کپڑے بچے گھر مدبر چیز میں دیکھ کر کرتی ہوتی پانی جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا فیش کو کھلنے کے لیے تاکہ یہ کھلے اور میں اس کو دھو سکوں اور یقین کریں اتنی تھنڈی اتنی تھنڈی اوپر سے ہاتھ تھنڈے میں تو بس برف ہوئی بھی تھی اس وقت جب میں نے فیش دھوئی چوئے کو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے بوجھے پہلے دھونے دیتے اس کے اوپر میں نے جی دالا تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا نمک اور سرکا جو ہے نا وہ ڈال کر دھویا کریں تاکہ فیش کی اچھی طرح سے سمیل ختم ہو جائے اس کے بعد جی میں نے لیے ہے جی دو عدد انڈے انڈے لے کر میں نے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں کرنا سمپلی جو تھوڑا سا فیش مسالہ پڑھا ہوا تھا وہ اور ایک پیکٹ جو ہے میں نے ابھی جو سیخ کباب کا جو ہے نا یہ پڑھا تھا مسالہ وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا فنی فنی اس طرح ہو رہا تھا کہ شویب کو بہت زیادہ بھوک لگی ویڈیو اور یہ کہہ رہے تھے کہ بس جلدی لے کر آؤ جلدی لے کر آؤ جلدی لے کر آؤ تو یہاں ہماری تھوڑی سی انبھر مہین رنے کا ویڈیو تمہیں لگی ہوتی ہے ویڈیو کے وجہ سے کھانا دیر ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ لے سکتے ہیں تقریبا سات منٹ کی یہ ویڈیو ہے تین سے چار منٹ میں نے سکپ کی ہوگی تو یہ میری ویڈیو جو ہے نا اتنی دیر میں دس منٹ میں نے شویب کو کھانا دیا ہے فش دھوئی بھی ہے مسالہ بھی لگایا ہے تلا بھی ہے اور روٹیاں بھی بنائی ہیں ساتھ میں میں نے شویب کو پیش بھی کیا ہے اتنی سی دیر میں میں نے شویب کو جو ہے نا کھانا دیا ہے بچے میرے فش کھاتے نہیں یہ تقریبا یہ ایک کے لئے شویب کو یہ تقریبا تقریبا دو سے تین دن بہت ہے کیونکہ یہ دوپہر میں ہی کھاتے ہیں اچانک یہ آئی ہیں میں گھر تھی بارش تھی نا تو بس میں گھر تھی میں نے جلدین کے لیے فش فرائی کر کے دیئے یہاں میں نے آئیل رکھ دیا ہے گرم کرنے کے لیے ادھر سے جو ہے آٹا گندہ وہاں میرا رکھا ہوتا ہے کیونکہ میں صبح ہی بون لیتی ہوں اس کو میں شام تک جو ہے وہ سر دیوں میں آرام سے چل جاتا ہے ہاں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا آئیل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے زیادہ بناؤں نا زیادہ مقدار میں پھر تو بنا کڑھائی وڑھائی یوز کر لیتا ہے تو میں ادھر فرائی پین میں بس دو تین میں نے تلنے ہوتے ہیں فیسز تو باقی جو ہے وہ میں ان کو آہستہ دیتی رہتی ہوں جو پہر میں کھاتے ہیں شام میں جو ہے ان کا منیو چینج ہوتا ہے صبح میں ویسے ناشتے میں جلدی جلدی ہوتی ہے کبھی انہوں نے کیا تو کبھی بچوں نے تو کبھی کس طرح ہاں انڈے وڑھائی اس طرح ہوتا رہتا ہے بچے جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس طرح ہاں کی جو ہے نا بوٹیاں وہ چکن کی فرائی کرتے ہیں فش نہیں کھاتے ہیں میرے بچے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں جگہوں پر میری جو ہے نا ہاتھ چل رہے ہیں اور یہاں جو ہے میں بنا رہی ہوں فش تھنڈی ابھی بہت تھنڈی ہے ہاتھ تھنڈے برف ہو رہے ہیں گلاوز تھے میرے بچے میرے پھار دیتے ہیں اس لیے لیتی نہیں اتنی مہنگے آتے ہیں اور وہ ایک دفعہ دو دفعہ میں یوز کرتی ہوں باقی بچے پین پین کے پھار دیتے ہیں اچھا یہاں جو ہے میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیئے اور ساتھ میں میں نے چپا دیئے جو ہے وہ بھی بنانے شروع کر دیئے اچھا مجھے کمیٹس میں ضرور بتایا کریں میری ویڈیو آپ کو کیسے لگتے ہیں ضرور شیئر کیا کریں یہاں میں نے چٹنی جو ہے وہ ریڈی کروائی اپنی بیٹی سے بیٹیوں کو بھی کام کی عادت ڈالنی چاہیے تو بیٹی جو ہے وہ میری چٹنی بنا کر فاری ہو گئی اور اس کو ہم نے مکس کیا اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہلکی آنچ میں نے کر دی تھی تاکہ یہ جلے بھی نہ اور اندر تک فرائی ہو جائے اور وہ برف بنی ہوئی تھی ظاہری بات ہے اندر تو ضروری ہے پکنا اور ابھی بھی مجھے لگ رہا تھا میں نے دو چپاٹنیاں بنانے کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا جیتا ہے پر تاکہ اچھی طرح سے یہ جنہیں بن جائے تو آپ نے بلکل بند لوف میں نے بلکل چولہ بند کر دی ہے پھر ان کے یہ ہوتا ہے کہ کہ اندر گھی نہ ہو فلاں نہ ہو اس لیچے نہیں گھی بھی خوشک ہو جاتا ہے اور یہ جو دھواں سا اٹھ رہا ہے اگر اس کو آپ کور کر دیں تو اندر تک اچھی درہا اس کی جو سٹی میں وہ پہنچ جاتی ہے اور اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے اور ہمارا کھانا جو ہے تقریباً ریڈی تھا دس منٹ کی جو ہے وہ ہماری ریسپی اور شوئے مجھے کہہ رہے تھے آپ پیش اچھی نہیں بنی ہوگی اس کا مسالہ پہلے بنا کر رکھتے تھے تو جب میں گھری نہیں تھی تو کس طرح پہلے مسالہ بنا کر رکھتی سو ان کو راضی کرنا تھا اور اتنی مزے کی بنی اتنی مزے کی بنی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اس وقت یہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے سیدھی باہت بتاؤں گا موبائل جو ہے وہ بچوں کے پاس تھا وہ دے نہیں رہے تھے تو کہتے ہیں بہت اچھی فش بنی ہے یہ جو تکہ مسالہ تھا وہ آپ نے جو ڈالا ہے نا مسالہ اس کی ویسے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت مزے کا ہو گیا تھا کہ پہلے جو ہے وہ ڈال کے رکھتے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اسی وقت آپ مسالہ لگاؤ اور اسی وقت جو ہے نا آپ فرائی کرو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہیے اب یہ جو کل بناوں گی تو وہ اور ہی زیادہ مزے کی ہوگی سو یہاں جو ہے میں نے ان کے لیے چپاتیاں بھی اور ساتھ میں میں ان کی فش بھی ساتھ ساتھ ریڈی کر رہی تھی جی تو محترم ناظرین ویڈیو کیسے لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میری فش بنانے کا سٹائل جو ہے وہ بھی امید کرتے ہوں آپ کا پسند آیا ہوگا آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ